یہ تو باہر کے اثرات تھے باہر کے لوگ تھے نا دیکھیں نا اس جمہوریت کے لئے کوئی سرکو بھی لوگ نکلے ہیں کوڑے کھا رہے تھے ایسا تو نہیں ہوا تھا نا باہر سے ایک این ار او ہوا تھا مشارف صاحب جو ہیں ان کا ایک تناؤ پیدا ہوا تھا امریکنز کے ساتھ اور تناؤ ان کا پیدا ہو گیا تھا دو دار شے میں یہ میری ایسیسمنٹ ہے مشارف صاحب سے میں نے نہیں پوچھا لیکن یہ میری ایسیسمنٹ ہے باہر کے اندر کیا معاملات ہوئے دوہزار چھے میں جب کتاب آگئی اس کے بعد محمد علی دورانی صاحب زمانے کے وزیر اطلاع تھے محمد علی دورانی صاحب اس بات کی گواہی دینا چاہیں تو گواہی وہ دے سکتے ہیں دوہزار چھے میں اسلام آباد میں محمد علی دورانی صاحب مشارف صاحب کے ساتھ گئے تھے دورے پہ اور میں نے دوہزار چھے میں دورانی صاحب کو محمد علی دورانی صاحب کو بھی اور اس وقت کے وزیر اطلاع تارک عظیم صاحب دونوں کو میں نے کی یہ کہا کہ مشرف صاحب کے معاملات امریکہ سے خراب ہونے جا رہے ہیں یہ وہ اس کو ڈینائے کرنا چاہئے وہ دونوں ڈینائے کر سکتے ہیں تالتار کشیدہ ہوئے تھا میں مشرف صاحب سے بات نہیں کہہ سکتا تھا لیکن میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں تو مجھے دولانی صاحب اس کو کہہ رہے تھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار ہم تو دورے سے آئے ہیں اور وہاں بڑا اچھے معاملات ہو رہے ہیں میں نے کہا جی آپ کے معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں لیکن میری جو چھٹی ہز کہہ رہی ہے کہ معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہی ہوا کہ مشرف صاحب کے پھر یہ محترمہ کے ساتھ اینار ہو ہوا اور مشرف صاحب کو کہا گیا یہ بات آگے چاہیے تناؤ بڑھتا گیا اور بڑھتے 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 محترمہ کی شادت بھی ہو گئی اور یہ جو تھا یہ سیٹ اپ تھا